لہور میں وفاقی وزراء جاوید لطیف اور مریم وارنگزیب کے خلاف مقدمہ درش مقدمہ مذہبی معاملات پر غلط بیانی کر کے عوام کو اشتیال دلانے کے الزام میں درش کیا گیا مقدمے میں پی ٹی وی حکام کو بھی نامزد کیا گیا ہے مقدمہ جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ باغریا کے امام کی مدیت میں درش کیا گیا ہے اسی حوال سے تفصیل آجانے کے لیاقت انساری سے جی بتائے گا کن دفاعات کے تحر یہ مقدمہ درش کیا گیا ہے عجب بکن مسلم نون کے مرکزی رہنمہ اور وفاقی وزید جاوید لطیف جنہوں نے گزشتہ روز جو ہے ایک پریس کانفرس کی تھی جس میں عمران خان کے حوالے سے مدیت میں معاملات پر کچھ گستو کی تھی اس کو بنیاد بنا کر اور کیونکہ یہ پریس کانفرس پی ٹی وی کے ذریعے لائف دکھائی گئی تھی اس میں مریم اورنگ سیٹ ایم ڈی پی ٹی وی اور کنٹرولر جو نیوز ہیں پی ٹی وی کے ان تینوں کے خلاف یہ مقدمہ جو ہے انٹی ٹیریس ٹیک کی دفاعات کے تحت درج کیا گیا ہے جس میں مدعی جو ہے اس میں جامعہ مصدر آئیشہ سی کے جو ہیں گرین ٹاؤن بادریہ ہیں ان کے امام اور خطیب جو ہیں ارشاد اور رحمان ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ تھانا گرین ٹاؤن لاہور میں درج کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ جعوی لطیف نے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت سلانے کے لیے جھوٹی جو ہے وہ بیانبازی کی عمران خان جو کہ سکتی عاشق رسول ہے اور انہوں نے جنرل سمیل ہو یا دنیا کا کوئی فورم ہو وہاں پر جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے اپنا قیدار ادا کیا اور عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا لیکن جعوی لطیف نے پہلے ایک جلسے میں اور پھر ایک پریس کانفرس کر کے مریم اور انسیب اور پی ٹی وی کے حکام کے ساتھ ہم مشرح ہو کر جو ہے ایک ایسی پریس کانفرس کی جس میں عوام کو مدعی منافرت سلانے اور عوام کو اشتیال دلانے کی کوشش کی تھا کہ عمران خان کے خلاف عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس بنیاد پر جو ہے وہ ان کے جسپات کی مجروع ہوئے ہیں جس کے تحت انہوں نے یہ درخواست کی اور تھانا گرین ٹاؤن جو ہے لاہور میں اب ان عاشق سیات کے خلاف مقدمہ ترج کر لیا گیا ہے بہت شکریہ لیاکت انساری آپ نے اپ ڈیٹ کیا